قرآن مجید کا السیمہ سورہ سورہ عبس سورہ عبس کے مطالق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عبس موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا السیمہ جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے چوبیسوہ سورہ ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام عبس رکھا گیا ہے عبس عربی میں مو پھر لینے کو کہا جاتا ہے اتدائی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب ایک نابینا شخص ابن ام مکتوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں سوال کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا شروع کیا تو بعض لوگوں نے اس کی آمد کو ناپسند کرتے ہوئے موہ چڑھا لیا تو خدا نے ان آیات کو نازل کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سب کے لیے ہے لہٰذا کسی کے آنے پر مو چڑھانے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے آیت نمبر چونتیس سے سنتیس تک کے مطابق قیامت کے دن کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا اس دن بھائی بھائی سے اولاد ماں باف سے شہر بیوی اور بچوں سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں کوئی مدد کے لیے نہ پکارے یا اپنے گنہوں کی ذمہ داری اس پر نہ ڈالے اگر مسافر اپنے سفر کے دوران اس سورے کی تلاوت کرے تو سفر کی مشکلات سے نجات پائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے عبس و تولا اس نے مو بسور لیا اور پیٹ پھیر لی انجاءہ الاعماء کہ ان کے پاس ایک نابینہ آ گیا وما یدریک لعلہ یذکا اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ نفس ہو جاتا او یذکر فتنفعہ الذکرا یا نصیت حاصل کر لیتا تو وہ نصیت اس کے کام آ جاتی اما من استغنا لیکن جو مستغنی بن بیٹھا ہے فأنت لگو تصدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں وما علیکہ اللہ یذکا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ پاکیزہ نابی بنے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَا لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑ کر آیا ہے وَهُوَ يَخْشَا اور وہ خوف خدا بھی رکھتا ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بے رخی کرتے ہیں دیکھئے یہ قرآن ایک نصیت ہے جس کا جی چاہے قبول کر لے یہ باعزت صحیفوں میں سے ہے جو بلند و بالا اور باقیزہ ہے ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو محترم اور نیک کردار ہے انسان اس بات سے مارا گیا کہ کس قدر ناشکرہ ہو گیا ہے آخر اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے پھر اس کا اندازہ مقرر کیا ہے پھر اس کے لیے راستے کو آسان کیا ہے پھر اسے موت دے کر دفنا دیا پھر جب چاہا دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا ہرگز نہیں اس نے حکم خدا کو بلکل پورا نہیں کیا ہے ذرا انسان اپنے کھانے کی طرف تو نگاہ کرے بے شک ہم نے پانی برسایا ہے پھر ہم نے زمین کو شگافتہ کیا ہے پھر ہم نے اس میں سے دانیں پیدا کیے ہیں اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے سرمایہ حیات ہے پھر جب کان کے پردے پھارنے والی قیامت آ جائے گی جس دن انسان اپنے بھائی سے فرار کرے گا اور ماباپ سے بھی اور بیوی اور اولا سے بھی اس دن ہر آدمی کی ایک خاص فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی وجوہ یومئذ مسفرہ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے ضاحکت مستبشرہ مشکراتے ہوئے کھلے ہوئے وجوہ یومئذ علیگا غبرہ اور کچھ چہرے وہ بار آلود ہوں گے ترہقها قطرہ ان پر زلت چھائی ہوئی ہوگی اولائکہ ہم الكفرت الفجرہ یہی لوگ حقیقتاً کافر اور فاجر ہوں گے